ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں فیر حاضر ہوں آپ کا حوش تو دوستر کرانس جوشری آپ کا سوقت کرتا ہوں میں ریویو ماسٹر میں اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اگر آپ مجھے شوشل میڈیا فالو کرنا چاہتے ہیں لنک کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور سکرین پر بھی مل جائے گا آج ہم اس ویڈیو میں ایسے ائرکرافٹ کے بارے میں بات کریں گے 5th generation ائرکرافٹ کے بارے میں بات کریں گے جس کو مسلموں کا ائرکرافٹ کہا گیا ہے ترکی کے دوارا اور ترکی کے دوارا ہی یہ ائرکرافٹ بنایا جا رہا ہے اس کے اسپیسیفیکیشن پر ہم لوگ نہیں جائیں گے کیونکہ اسپیسیفیکیشن ابھی تک رسائٹ نہیں ہوئے ہیں اگر آپ کو ویکی پیڈیا پر ملتا بھی ہے اسپیسیفیکیشن پر وہ ڈیزائن اسپیسیفیکیشن نہیں ہے وہ ایک طرح سے نمانت اسپیسیفیکیشن ہے کیونکہ ابھی تک اس کا ڈیزائن تیار نہیں ہوا ہے اور ڈیزائن اس لئے تیار ہوا ہے کیونکہ اس میں انجن فائنل نہیں ہوا ہے اس لئے ابھی یہ بہت اوپن پروجیکٹ ہے اور جس کا نام ٹی ایف ایکس رکھا گیا ہے اور آپ اس کی پریکلپنا بہت تین چار سالوں سے سن رہے ہوں گے پر اس کی ایکچول پریکلپنا 2011 میں آئی تھی اس کے بعد 2017 میں اس پریکلپنا کو گراؤن پر اتارنے کا جو ٹرکی نے پوری طرح سے من بنایا ہوا تھا اس میں وہ پاکستان کی بھی ہیلپ لینا چاہ رہے ہیں ہم لوگ آگے ساری چیزوں کی ڈسکیشن کریں گے ہم لوگ اور 2017 میں انہوں نے کیوں ایسا کیا کیونکہ اس 400 کی ڈیل انہوں نے رشیہ سے کر لی تھی اس یو ایس ان پر دباؤ بنا رہا تھا کہ سنکشنز ہم لگا دیں گے انہوں نے جیسے ہی اس 400 کی ڈیل انہوں نے پر سنکشنز لگ گیا اور آپ جانتے ہیں کہ ٹرکی اس سے پہلے F35 پروگرام میں بھی شامل تھا F35 پروگرام میں اس کو فیوزلاس بنانا تھا اور لگ بھگ 1.3 بیلین ڈالر کا اس کے پاس کانٹریکٹ تھا یہ ساری چیزوں سے وہ ونچت ہو گیا اور US سے وہ 100 F35 خریدنے والا تھا پر اس کو 8 ملے تھے جس کو چلانا ٹرکی کے پائلٹ سیکھ رہے تھے اور جیسے ہی ان کو اس 400 کی ڈیلیوری ہوئی یہ ساری چیزیں بیک کر دی گئی اور ٹرکی کو یہاں پر کچھ نہیں ملا پر ٹرکی ایک طرح سے اس 400 کے لیے ساری چیزیں چھوڑ دیا اس 400 کی جیل ان کو لگ بھگ 2.5 بیلین ڈالر میں پڑی تھی ابھی حال ہی میں ایک خبر نکل کر سامنے آئی جس میں کہ ٹرکی نے اب اس پروجیکٹ کو تیجی سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور جس کی انمانیت ڈیٹ پہلے مانی جارہی 23 تک اڑھنا چاہیے اس کا پروٹوٹائپ اڑھنا چاہیے پر اب یہ انمانیت ڈیٹ مانی جارہی ہے کہ 25 تک اس کا پروٹوٹائپ اڑھنا چاہیے اور میں آپ کو یہاں پر لکھت دیتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا وہ کیوں نہیں ہوگا میں آگے discussion کریں گے ہم آگے بتائیں گے ٹرکی نے یہ بھی کہا ہے کہ F-35 کی جو فیوزلاز وہ بناتے تھے اس سے جو ان کو experience پرابت ہوا ہے تو یہ جو ائرپرابت ہے وہ بھی F-35 کی ہی طرح دکھے گا اس میں بہت سی capabilities F-35 والی ہوں گی پر اس کی رفتار F-35 سے زیادہ ہوگی ابھی ان کو decide نہیں ہوئے کہ کونسا engine لگنے والا ہے پر انہوں نے پہلے ہی مان لیا ہے کہ F-35 کی رفتار سے زیادہ رفتار والا یہ ائرپراف TFX کو بنا لیں گے اس میں پاکستان کہاں سے سامنے آتا ہے جنوری 2021 میں پاکستانی counterpart سے ان کی ملاقات ہوئی اور یہاں پر اس plane کی manufacturing اور اس کے علاوہ ایک اور missile کی manufacturing پر بات ہوئی یہ missile surface to air missile ہے جس کو سائپر long range missile کہا جا رہا ہے اور اس سے وہ پاکستان کے ساتھ collaboration کرنا چاہتے ہیں ابھی پاکستان نے کوئی اس طرح کا جباب نہیں دیا ہے کہ وہ جڑنا چاہتے ہیں کہ نہیں جڑنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ پاکستان کا اپنا خود کا 5th generation aircraft کا program ہے جو پتہ نہیں کب پورا ہوگا پر یہاں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ترکی کے ساتھ جڑ سکتا ہے حالانکہ جو پیسے ترکی کو دینے ہیں پاکستان میں ابھی اتنی قوبت نہیں ہے کہ وہ اس program کے لیے دے سکے کیونکہ اس میں 21 billion ڈالر خرچ ہونے والے ہیں ایسا انمان کیا گیا ہے جس میں کی کیول development میں 7.5 billion ڈالر خرچ ہوگا اور اس کے بعد اس کی production facility لگانے میں اور roll out کرنے میں product کچھ 21 billion ڈالر خرچ ہو جانے والے ہیں اس 5th generation state aircraft کو بنانے کے لیے تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اس پرکار کے بڑی ڈیل میں monetary level پہ سامن ہو سکتا ہے ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ نیوکلئر بم بنانے کی technology جو وہ پاکستان سے لینا چاہتا ہے اس میں وہ help کر دے یا پاکستان ان کو لے جائے چین کے پاس اور چین ان کی کوئی help کر دے یہ ہو سکتا ہے پر پاکستان اس میں ایک partner کی طرح ترکی ان کو دیکھ رہا ہے پاکستان ہی نہیں کئی مسلم countries ہیں جن کو وہ partners کی طرح دیکھ رہا ہے یہاں پر دی ایٹ کا نام آتا ہے دی ایٹ countries کا نام شاید ہی آپ لوگوں نے سنا ہوگا developing eight countries ان میں سے ایزیپٹ اور ایران کو چھوڑ کے باقی چھے countries سے انہوں نے بات کی ہے میٹنگ کی ہے اور وہ potential buyers کو مان رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ ایک potential partners بھی مانگ رہے ہیں دی ایٹ میں سے دو countries کو چھوڑ کے بانگلدیس انڈونیشیا ملیشیا نائجیریا پاکستان اور ترکی آتے ہیں جو کی ترکی کے مطابق اس project کو develop کرنے میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں ان ساری countries کے لئے یہ project کھلا ہوا ہے یہاں پر ملیشیا کے اگر بات کی جائے تو ملیشیا کو اس لئے کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ composite material بنانے کی ان کے پاس factory ہے اور وہ آسانی سے اس پرکار کے stealth composite material بنا سکتے ہیں جو کی اس project کے لئے کام آ سکے اس لئے ملیشیا کو یہاں پر include کیا جا رہا ہے انڈونیشیا کو بھی یہاں پر include کیا جا رہا ہے پر انڈونیشیا کے سامل ہونے کا تھوڑا کم اندیشہ لگ رہا ہے کیونکہ انڈونیشیا خود south korean aircraft جو کی kf21 کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں اپنی حصداری کیا ہوا ہے اور یہ 2022 تک اڑنے بھی لگے گا اس کا prototype بھی اڑنے لگے گا اور جلدی اس کا manufacturing بھی ہو جائے گی اس میں locket martin کے ساتھ collaboration کر کے south korea اس aircraft کو بنا رہا ہے تو انڈونیشیا اور south korea کا already partnership چل رہا ہے اور یہ لگ بک پورا بھی ہو گیا ہے یہ aircraft اور ہو سکتا ہے کہ انڈونیشیا کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ 5th generation aircraft پر program میں اپنی حصداری نبھائے یہ جو kf21 ہے وہ 4.5 generation کا aircraft ہے جو کی ابھی کے سمجھ میں کافی sufficient مانا جا سکتا ہے وہیں south korea نے خود ہی f35 خریدا ہے اور ان کو اس کی delivery بھی ہونے لگی ہے یہ جو tfx ہونے والا ہے وہ ترکی کا ایک twin engine والا aircraft ہونے والا ہے اس تلت aircraft تو ہو گئی میں نے آپ کو بتا دیا اس سے وہ اپنے لگ لگ 240 جو f16 وہ استعمال کر رہے ہیں ان کو وہ replace کرنا چاہتے ہیں US اور ازیل کے بعد ترکی ایسی country ہے جو کی سب سے زیادہ f16 کا استعمال کرتی ہے جانکاروں کے مطابق ترکی کی ایک company ہے کالے گروپ وہ روس رائس کے ساتھ سنیوگ تو کی ہے کچھ 100 million dollars میں یہ سنیوگ تو ہوا ہے پر اس کی جو گتی ہے engine development کی جو گتی ہے وہ کافی slow ہے اور اسی لیے جو اس aircraft کے اڑنے کی date ہے وہ 23 سے لے کے اب 225 کر دی گئی ہے پر ابھی بھی یہ engine develop نہیں ہو پایا ہے یہاں پر ترکی رہشیہ کی طرف بھی دیکھ رہا ہے engine development کے لیے اور S400 کی delivery ہونے کے بعد یہ مانا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ترکی Russian engine کی طرف ہی چلے جائے جب تک engine clear نہیں ہوگا تب تک اس aircraft کا design بنانا بہت مشکل ہے اس لیے یہ ابھی design phase میں ہی ہے اور ابھی تک اس کے لیے engine clear نہیں ہو پایا ہے اس میں ترکی نے جو سوچا ہے وہ indigenous radar indigenous avionics اور indigenous ہتھیاروں کا استعمال کرنا سوچا ہوا ہے پر engine کا معاملہ مسا سے ہی فسا ہوا ہے ترکیس aerospace industries کے CEO تمیل کوٹیل نے ایک بار کہا تھا ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا لگ بھک ایک سے ڈیر سال پہلے یہ کہا تھا کہ TFX مسلم کا پہلا بڑا fighter aircraft ہونے والا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پہلے اس کو وہ develop کریں گے اور اس کے بعد اس کو بیچنے کی طریقوں پہ دھیان دیں گے پر وہ یہ مانتے ہیں کہ جو partners ہیں جو اس کو خریدنا چاہتے ہیں وہ ابھی کے stage میں ہی اس کو join کر لے اور partners کون ہیں D8 میں سے ایران اور ایجپٹ کو ہٹا کر جو دیس بچتے ہیں ان کو انہوں نے approach کیا ہے یہ ساری countries غریب countries میں ہی آتی ہیں اور ان کا جو بادثہ ہے وہ پاکستان ہے اور اب جب پاکستان کو اس project میں ڈال رہے ہیں تو آپ کو بھیگ مانگنے کے علاوہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا حالانکہ ان کی approach کی ہم داد دیتے ہیں کہ وہ اس پرکار کی aircraft کو بنانے کا پریاس کر رہے ہیں approach مجھے نہیں لگتا کہ 2025 تک complete ہو پائے گی آپ کو کیا لگتا ہے comment box میں ضرور بتائیے گا آج کیسے ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی کیسا یہ لگا ویڈیو یہ ضرور بتائیے گا اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو بھی کر لیجئے اور پہلا ایکن کو بھی پریس کر دیجئے موشکار thank you چاہیے